نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار تین ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو ایک اندیری رات میں ایک گار کے اندر پھس گئے تھے ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی مسئبت کو دور فرمایا واقعہ یہ ہوا کہ تین ساتھیوں نے ایک رات گار میں پنا لی خدا کا کرنا پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر گار کے مو پر آ پڑی اور گار بند ہو گیا دیو کامت چٹان تھی بھلا ان کے بس میں کہا تھا کہ اس کو ہٹا کر گار کا مو کھول دے مشورہ یہ ہوا کہ اپنی اپنی زندگی کے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی جائے کیا عجب ہے کہ خدا سن لے اور اس مسئبت سے نجات مل جائے چنانچہ ایک نے کہا میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی سے گزارا تھا میرا جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بڑے ماں باپ کو دودھ پلاتا پھر اپنے بچوں کو ایک دن میں دیر سے آیا بڑے ماں باپ سو چکے تھے بچے جاگ رہے تھے اور بوکھے تھے لیکن میں نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں اور یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں چنانچہ میں نے رات بر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا بچے میرے پاؤں میں چمر چمر کر روتے رہے لیکن میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا خدایا میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا تو اس کی برکت سے گار کے موہ سے چٹان ہٹا دے اور چٹان اتنی ہٹی کہ آسمان نظر آنے لگا دوسرے نے کہا میں کچھ مزدوروں سے کام لیا کرتا تھا اور سب کو مزدوری دے دی لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا کچھ عرصہ کے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا یہ گائیں بکری ہیں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں لے جاؤ وہ بولا خدا کے لئے مزاق نہ کرو میں نے کہا مزاق نہیں واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا خدا نے اس میں برکت دی اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے یہ تم اتمنان کے ساتھ لے جاؤ سب کچھ تمہارا ہے وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا خدایا یہ میں نے محض تیری رضا کے لئے کیا خدایا تو اس کی برکت سے اس گار کے موہ سے چٹان کو دور فرما خدا کے کرم سے چان اور ہٹ گئی تیسرے نے کہا میری ایک چچا ذات بہن تھی جس سے مجھ کو گیر معمولی محبت ہو گئی تھی اس نے کچھ رقم مانگی میں نے رقم مہیا کر دی لیکن جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا خدا سے ڈرو اس کام سے باز رہو میں فورا اٹھ گیا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی اے خدا کہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنوزی کے لئے کیا خدا یا تو اس کی برکت سے گار کے موہ کو کھول دے خدا نے گار کے موہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے انجات بخشی ہمیشہ خالص نیئے سے اللہ سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی تفیقتہ فرمائے لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں